باقی یہ کہ بہت افسوسناک there is a news sudden death ہے ہمارے ایک جاننے والے کی اور یہ وہ جاننے والے ہیں جن سے میں کبھی ملا نہیں لیکن ایک میری محبت تھی اور ہے اب بھی محبت ہے میری وحید مراد قلب زاہد کے شہر ان کو میں ہمیشہ وحید مراد بلاتا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے میں وہ وائٹ والے سٹوڈیو میں بیٹھا تھا تو فرس ٹائم ان کی کال آئی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے ان سے بات ہوتی تھی لائف پھر یہ خود بات کرتے تھے پھر ان کی بیوی بات میں آئیں وظیفے وہ بھی نہیں کرتی وہ خالی انرجی پر رن کرتے ہیں because وہ محبت کا رشتہ ہے یاد رکھیں کہ جو محبت کے رشتے ہیں they run on my energy they do not run on وضائف خیر جو بھی ہے وحید مراد بھائی کی سمجھ لیں کہ sudden heart attack سے death ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رحمت میں جگہ آتا کرے اور میں کائنٹلی سب سے advice کروں گا اور التماس کروں گا اور request کروں گا کہ ایک عدد سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص جو ہے ان کے لیے ادا کی جائے کیا کہتے ہیں مغفرت کے لیے پاکی sad to hear that was sad news کیا کہتے ہیں اس کو کیونکہ بھلے سات اٹھتے بیٹھتے نہ ہو مگر دل میں ان کے جو ہے یعنی میرے دل میں ان کے لیے خاص جگہ تھی جب بھی وہ کوئی بات ہوتی تھی قلب میں گئے وعید مراد کے بھی وہ اور ان کا نام جو ہے بسی کے لیے زاہد ہے زاہد نام تھا ان کا وہ بھی کب لاشٹ ویک ہی پتا چلا کہ زاہد نام تھا اور that's it یہ چیز ہے انہوں نے میرے کو نام بھی پتا نہیں تھا میں وعید مراد کے ہی نام سپلاتا تھا کیونکہ ان کی تصویر جو ہے نا جو ڈی پی پہ تھی وہ وعید مراد کی طرح تھی بالے سے میں نے وعید مراد نام رکھا تھا بس sad but very lovely person very good person اور یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے he was a lovely person یہ بلا وجہ ہے یہ lovely person ہے خیر اللہ تعالی جوار میں جہمت میں جگہ آتا کرے اور ایک عدد سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص ان کے لئے لازمی پڑھ لی جائے کیونکہ میں پچھلے تین دن سے میں repeatedly I am doing it جب میں قرآن پڑھتا ہوں رمضان ہے تو تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں تو وہ اس کے اندر میں ان کو بخش دیتا ہوں کیونکہ وہ